اہم خبر ہے شہر قائد سے سندھائی کورٹ میں اسکری پارک میں جھولا کیوں گرا تحقیقاتی کمیٹی کی چیف سیکرٹری سندھ کو پیش کردہ ریپورٹ منظر ایام پر آگئی ریپورٹ میں جھولا غلط فٹنگ کے باعث گرنے کا انکشاف ہوا ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جھولا آپریٹ کرنے والا عملہ تربیت جافتا نہیں تھا ساتھ ساتھ نٹ بولٹ صحیح لگائے گئے نہ ہی ویلڈنگ مناسب تھی اسے پر بات کریں گے باتیں موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز لیاکت رانا لیاکت ریپورٹ سامنے آ چکی ہے ملزمان کا تائین بھی ہو چکا ہے اب کیا کارروائی ہوگی دیکھیں آج سندھ ہائی کورٹ میں یہ جو پارک ہے اس کو کمرسلائز کرنے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی تو چیز سیکرٹری سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے وہ پیش کی پندرہ پیش پر مشتمل یہ اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ چائنہ سے جو جولے امپورٹ کیے گئے تھے وہ بھی استعمال شہدہ تھے اور ناکست میٹریل استعمال کیا گیا تھا جب کہ یہاں جہاں جولے لگائے گئے ایک تو وہ جگہ مناسب نہیں تھی پھر جولوں کے نہ تو ویلڈنگ صحیح تھی اور نہ ہی ان کے نیٹ بولڈ صحیح تھے چیز سیکرٹری کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ جولائی میں جب انسپیکشن کیا گیا تو اس میں بھی ان جولوں کے بارے میں انتہائی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا لیکن انتظامیہ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی گی جبکہ جولوں کو جو اپریٹ کرتے ہیں اپریٹر ہیں وہ بھی نہ تو ٹرین تھے اور نہ ہی ان کو اس قسم کی کسی کوئی ٹریننگ دی گئی اور نہ ہی وہ اس سارے محول سے تاویر تھے اس ریپورٹ پر عدالت نے آج اس کو ریپورٹ کا عدالتی ریپورٹ کا حساب بنا لیا ہے اور اس وماعت ملتوی کر دی گئی اچھا لیاقت یہ بتائے کہ ریپورٹ میں ٹھیکے دار آپریشنل اور آڈٹ ٹیم کو واقعی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے تو ذمہ داروں کے خلاف اب کیا کاروائی ہوگی دیکھیں یہ تو عدالتی فیصلے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ریپورٹ کے مطابق تو ہی ٹھیکے دار اور دیگر جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں لیکن جب عدالت فیصلہ سنائے گی یا انتظامیہ ان کے خلاف کیا کاروائی کرتی کیونکہ مختمہ بھی درد ہو چکا ہے ساری معاملات تحقیقات بھی ہو رہی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس چاہا ہے بہت شکریہ لیاقترانہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سندھ ہائی کورٹ میں عسکری پارک میں جھولا گرنے کا یہ معاملہ تھا ریپورٹ تیار کی گئی جو کہ آج پیش کر دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق جھولا غلط فٹنگ کے پائز گرا